ہم ان علماء سے بڑھ کر کوئی فتوہ مل کے کھڑے ہونا نماز میں ضروری ہے ایک گزارش ہے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہے اتنے علماء کرام وہاں موجود تھے ہر مسلک کے شیخ مجودہ حالات میں جو حکومت نے بیس نکات اس میں وہ ایک تو انہوں نے کہا کہ جی چھے چھے فٹ پہ جو مقتدی ہیں وہ کھڑے ہوں اس پہ آپ کیا کہیں گے میری اس فرفلے میں نا جی محمود صاحب ساری امت مسلمہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشادِ گرامی ہے کہ مل کے کھڑے ہونا فرمایا مل کے کھڑے ہوا کرو اللہ تمہارے دلوں کو ملا دے گا فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہے لیکن حکومت نے کہا ہے اتنے اتنے فٹ کے فاصلے پہ کھڑے ہوا کرو کہا ہے نا اتنے علماء کرام وہاں موجود تھے علماء کو ہر مسلک کے عالم کو وہاں یہ آواز اٹھانی چاہیے تھی کہ یہ عدیث پاک ہے چلو اور نہ کوئی بولتا تو جو اہلِ عدیث عالم کہہ ہوئے تھے جن کا قرآن و عدیث مسلک ہے وہ ضرور وہاں بات کرتے کہ عدیث میں یہ آتا ہے لہذا کیا کرنا چاہیے تو وہاں کوئی نہیں بولا جس کی وجہ سے وہ مجبور ہو کر وہاں نہیں بولے اسی بنا پہ ہم ان علماء سے بڑھ کر کوئی فتوہ نہیں دے سکتے اس لیے کہ وہ ایک پورے ملک کی طرف سے پینل جو بنا ہے تو ہم ملک کی پینل علماء کا جو ہے ان کے بیان سے بڑھ کر بیان نہیں دے سکتے یہ ہمارا ضرور ہے بہتر وہ جانتے تھے لیکن ہمیں جو معلوم ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے مل کے کھڑے ہوا کرو مل کے کھڑے ہونا نماز میں ضروری ہے اور اگر کوئی دور دور کھڑے ہوتا ہے تو وہ فی الوقت حالات کی مجبوری ہے جس طرح علماء نے وہاں بیٹھ کے فیصل ہے